فرینڈس دیکھئے آج تاریخ ہو گئی ہے تیز تاریخ ہو گئی ہے جون کا مہینہ ہے ہمارے اسٹرن میں یو پی میں بارس نہیں ہوئی ہے بہت گرام ہے تو دوستو ایک آدھ ہفتے میں بارس شروع ہونے والی ہے تو بارس پہلے ہم اپنے ایڈینیم پر کچھ کام کرنا پڑیں گے تو آج ہم جو ہے نا اپنے ایڈینیم کے لیے کچھ ٹرکس دیتے ہیں کچھ ٹپس دیتے ہیں کچھ ایسے پوائنٹس کے بارے ہی بتاتے ہیں جو اے ٹو جیڈ آپ کو ای� کافی بینیفٹس ملیں گے جو بھی دیکھتے ہیں تو ایڈینیم جو ہے نا دوستو یہ ہم نے کچھ ہمارے ایڈینیم رکھے ہوئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سبی کے سبی ایڈینیم کو میں نے ہمارے ساؤت فیس ہے میکسیمم دھوپ آتی ہے تو میں نے یہاں پر لگا رکھے ہیں ایڈینیم کے بارے میں اگر ہم بات کرتے ہیں اس کی مٹی کی تو دوستو اس کی مٹی ویل ڈرین ویل ڈرین ویل ڈرین یہ دوستو بہت دھیان سے سننے کی بات ہے کہ اگر آپ کے ایڈینیم کی مٹی ایک دم ہنڈیٹ پرسنٹ پورس نہیں ہوگی تو آپ اس میں پودے کو نہ لگائیے ادر وائز آپ کا پودہ روٹڈ ہو جائے گا سوک جائے گا آپ کے پیسے برباد ہو جائیں گے تو سب سے پہلے جو آپ پودے مارکٹ سے لائیں پہلے تو یہ دیکھ لیں کہ یہ گرافٹڈ ہے یا دیسی ہے وہ بھی دیکھنا ہے اس کی روٹس اس کا کا کاٹیکس کیسا ہے وہ بھی دیکھ لیں اور اس کے بعد ہی آپ اس کو پرچج کریں میں دوستو آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو ہمارے ایڈینیم اوویشم یہ ہمارے ایڈینیم اویشم ہے یہ دیسی ہمارا پلانٹ ہے یہ ہمارے روٹس سے جو ہیں سوری ہم نے سیٹ سے گروہ کیے ہیں میرے لنک میں پڑا ہوا ہے جتنے بھی آپ دیکھ رہے ہیں سبھی سبھی ہمارے روٹس سے گروہ کیے ہیں یہ کچھ ہمارے پرانے پلانٹس ہیں مدر پلانٹس ہیں کچھ جو ہے نا یہاں سے انہی سے جو ہے نا اس کے جو ہے نا سیٹ پورٹ نکلا تھا سیٹ پورٹ سے جو ہے نا ہم نے کچھ پلانٹوں کو سیٹ سے گروہ کیا ہے تو آج ہم آپ کو پورا ڈیٹیل بتائیں گے کہ اس کو کیسے گروہ کرنا ہے کیسے پرپوگیٹ کرنا ہے کہاں رکھنا ہے کب اس کی پروننگ کرنی ہے روٹ پروننگ کب کرنی ہے کب اس میں فلاور آتے ہیں کب ہم اس میں خواب ڈالنی ہے تو دوستو آپ ویڈیو پر پورا کا پورا بنے رہیے اس کے بعد ایک ایک چیز کر کے میں دکھاتا ہوں میں بات کرتا ہوں یہ دیکھیں ہم اس کی بات کرتے ہیں مٹی کی یہ دوستو ہمارا دیکھ رہی مٹی ہماری بنی ہوئی ہے آپ دھیان سے دیکھیں اس مٹی کو یہ میری مٹی پوری پوری بنی ہے اس مٹی کو بنانے کے لیے اس پر اصلی جو ہماری ایڈینیم کیلئے مٹی بنی ہے آپ دیکھ سکتے اس میں جو انا اکدم کچھ پتیاں سوکھی بھی میں نے ملائی ہیں دیکھئے اس میں رائس ہسک ملایا ہے اس میں جو کنسٹرکشن جو بالو آتی ہے مورم آتی ہے جو ندی کی جو ایسینڈ ہوتی ہے وہ ملائی ہے اس میں میں نے برمی کمپوج ملائی ہے تھوڑا سا دوستو اس میں جو ہم نے کنکریٹ ملائی ہے کنکریٹ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی کنکریٹ ملائی ہے جو مورم کو چھاننے کے بعد اس طرح کے پتھر ہوتے وہ ملائی ہے دوستو ہم نے اس میں کوئیلا ملائی ہے کوئیلا جلا ہوا لکڑی کا تو وہ ملائی ہے اور تیس پرسنٹ ہم نے گارڈن سوائل ملائی ہے اور اس کے بعد جو ہے نا ٹیل پرسنٹ میں دوستو میں نے اس میں بون میل ملایا ہے اس میں میں نے جو ہے نا نیم کی کھلی ملائی ہے اور کچھ جو ہے نا ہمارا مارکیٹ میں صاف انٹی فنگس جو پاورڈر آتا ہے وہ ملا کے ملا کے ہم نے ایک بہت اچھا میڈیا تیار کیا ہے جو آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بھر 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 ایک دم سے ہے اس طرح کے دیکھیں کتنے پتھر کے ٹکڑے دیکھئے یہ ایٹ کے ٹکڑے ہیں تو سب کا الگ الگ مہت ہوتا ہے ہم نے کچھ اس میں ایٹ کے ٹکڑے بھی اس لیے ملائے ہیں کیونکہ جب ہم پانی اس میں ڈالتے ہیں تو جو ایٹ کے ٹکڑے ہوتے ہیں وہ جو ہے نا پانی کو مشر کر کے ہماری روٹس کو جو ہے نا ہمارے کارڈیکس کو جو ہے نا تھوڑا سا تھندک محسوس کرتے ہیں تو تھوڑا پلیزنٹ فیل کرتے ہیں بات کرتے ہیں دوستو اس کو کب اس کی پروننگ کرنی ہوگی دوستو ادھر نومبر میں اور ادھر فروری میں اس کی پروننگ کرنی ہوگی ہم نے جو ہے نا اس کی جو برانچ پروننگ کی تھی پچھلے مہینے کی تھی پھول بہت آنے کے لیے ہم نے دیکھی یہاں سے کی تھی یہاں سے کی تھی یہاں سے کی تھی سبھی پلانٹوں کی آپ دیکھ رہے ہیں میں نے پروننگ کی تھی کیونکہ یہ بہت زیادہ بڑھ رہے تھے آپ دھیان سے دیکھ پائیں گے تو ہم نے دکھایا دیکھی یہاں سے میں نے پروننگ کی ہے سیدھا کا سیدھا برانچ نہ آکے فلاور آیا ہوا ہے ادھر بھی دیکھ رہا ہے سیدھا سیدھا برانچ نہ آکے فلاور آگے تو جتنے بھی پلانٹ سے آپ ہمارے دیکھ رہے ہیں میں نے سب کی سب کٹنگ کی تھی یہ دوستو ہمارا پلانٹ ہے یہ گرافٹڈ ہے آپ اس کا فول دیکھ پا رہے ہیں یہاں سے گرافٹ کیا ہوا ہے اور یہ جتنے بھی پلانٹ ہیں یہ اوبیسم ہے میں سب کی برانچ پروننگ دکھاؤں گا آپ کو دیکھئے بن بائی ون سب کی ہاتھ سے دکھائیے میں نے پوری برانچ پروننگ کر دی ہے دوستو کی اس لیے ہے کیونکہ ابھی دیکھئے پندرے دن بیس دن کے بعد اس میں فلاورنگ شروع ہوگی اور بھر بھر کے فلاور آئیں گے اس میں ابھی اس سے پہلے میرا اس میں ویڈیو پڑھا ہوا جس میں دوستو پتیاں کم اور فلاور بہت زیادہ نکل چکے تھے یہ جو پلانٹ ہے یہ دوستو فلاور کے لیے جیسا اس کا نام ہے ڈیزرٹ روز آپ دیکھ پا رہے ہیں اس کے فلاور کا دیکھ رہے ہیں برکل روز کی طرح ہی نکلتا ہے یہ ٹپل لیئر پیٹڈ فلاور ہے اس میں یہ گرافٹڈ ہے میں نے گرافٹ کیا ہے یہ دیکھئے گرافٹڈ ہے یہ دیسی ہے تو اب ہم اس کی بات کرتے ہیں پروننگ کے بعد دوستو اس کی روٹ پروننگ کب کرنے ہیں ایک اور میکپول پوائنٹ بتا دیں جب دیکھئے جب میں اس کا کوڈیکس کی بات کرتے ہیں اس کے کوڈیکس کی بات کرتے ہیں تو آپ اس کے کوڈیکس کو جو بیچ بیچ میں ایسے دوا کے دیکھتے رہیے کہیں آپ کا کوڈیکس پلپلہ تو نہیں ہو رہا ہے کہیں آپ کا کوڈیکس اس دوانے سے دب تو نہیں رہا ہے اگر ایسا ہے تو دوستو آپ ایک دم چوکننے ہو جائیے کہیں نہ کہیں آپ کے پلانٹ میں کہیں روٹڈ ہو رہا ہے آپ اس چیز کو دیکھ لیجئے گا اور اگر آپ کو یہ جو کوڈیکس ہے جو اس کی سندرتہ ہے اس کی بیوٹی ہے سبی کی سبی جو ہے نا اس کی پروننگ سے ہوتی ہے میں ابھی جیسے میں نے یہ آپ کو دکھایا تھا اس کی ہارڈ پروننگ آپ دیکھ سکتے میں نے یہاں سے سب سے پہلے پروننگ کی تھی پھر یہاں سے کی تھی یہاں سے کی تھی آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں سے کی تھی اور تھوڑے سے بڑے ہوئے ہیں تو میں نے سبی کی سبی پروننگ کر دی یہ دیکھئے تو آپ آپ اس کو دیکھ پا رہے ہیں دیکھیں کتنی زیادہ میں نے تین بار اس کے پروننگ کی ہے دو سال میں اور کتنا گھانا ہو گیا کتنا بوسو اگدم ہ ہمارا بونسائی کی طرح ہو گیا ہے اسی طرح سے میں دیکھیں تھوڑا سا ادھر دکھاؤں گا یہ ہمارا اس سے پہلے کا پلانٹ ہے میں پہلے کا پلانٹ یہ جیسے میں نے اس کو رکھا ہے میں نے دوستو یہ جان بھوچ کے بڑا کیا ہے ابھی میں جو اینا اس پہ گرافٹ کروں گا چھے طرح کا فلاور کی اس کی میں گرافٹنگ کروں گا چونکہ برسات آ رہی ہے برسات میں گرافٹنگ ساسز نہیں ہوتی ہے تو ہم اس کو فروری میں گرافٹنگ کریں گے یا ادھر نومبر میں گرافٹنگ کریں گے تو میں نے اس لیے ان کو جہانا یہ چھوڑ رکھا ہے ادھر دیکھیں میں نے جو پلانٹ ہے اس کو ابھی میں نے اس کو سردیوں میں اس کو جو اینا ہنگنگ پروسس سے اس کے روٹس کو نکال کے اور قریب ہنڈڈ آ فٹی فائب ڈیز کے لیے اس کو لٹکا کے رکھیں گے جب اس کا یہ کارڈیکس ڈیائیڈیٹڈ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو جو اینا پروننگ کریں گے پروننگ کرنے کے بعد اس کو گمبلے میں ریپورٹ کریں گے یہ دیکھیں میں نے بچھلے دو سال یہ پروسس کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے نا آپ دے سکتے اس کا کارڈیکس کتنا خوبصورت ہے ادھر میں دکھاؤں گا یہ کارڈیکس موٹا کرنے کا ایک پروسس ہے اب ہم دوستو اس کی بات کریں گے دیکھیں اس کی مٹی ہو گئی اس کا کارڈیکس ہو گا اس کی پروننگ ہو گئی جب ہم اس کو جب ہم اس کو لٹکانے کے بعد جو ہے نا جب اس کی ہم برانچ کو ہٹاتے ہیں روت کو ہٹاتے ہیں تو اس سمائے جو ہےنا ہم اس کی قائدے سے جو ہےنا روت پروننگ کرتے ہیں کبھی کبھی تھوڑی سی بڑی بڑی کہنا ہے کہ مین روت کو ہم کبھی نہیں کٹتے ہیں اور اس کو جو ہےنا سائٹ کی جو برانچز رہتی ہیں انوانٹڈ وہ ہم نکالتے ہیں سار بلیڈ سے اور پھر اس کو ریپورٹنگ کر دیں تو یہ ریجلٹ آپ کے سامنے ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا خوبصورت اس کا کوڈکس ہو رہا بلو ہو رہا کتنا خوبصورتی ہے یہ خوبصورتی ہے بات کرتے ہیں دوستو میں جیسے اب ہم نے اس پلانٹ کو لیا ہے یہ پلانٹ دوستو جو ہےنا ہم نے ایک الگ طریقہ ڈبل اپ کیا اس کا کوڈکس کو ہم نے کیا کیا تھا کہ پچھلے ہم نے پچھلے فروری میں جو ہےنا دوستو اس پورے پلانٹ کو میں پاس سے دکھاؤں گا نکال کے اس کے نیچے ایک کٹوری لگائی تھی میں کٹوری دیکھئے میں نے آپ کو میں نے تین پلانٹوں میں لگائی تھی دوستو ایک اس میں لگائی تھی ایک اس میں لگائی تھی دیکھ رہے آپ اس کے نیچے ابھی ہم کھود کے دیکھیں گے تو اس میں دیکھئے دوستو میں دکھانا ہوں یہ دیکھئے نیچے دیکھئے یہ دیکھئے کٹوری نکلی ہے یہ میں نے کٹوری لگائی تھی اس کو جو ہےنا جیسے اکٹوپس ٹائپ کا بنانے کے لیے تو میں نے کٹوری لگانے کے بعد اس پلانٹ کو جو ہےنا ایسا کوسس کیا جیسے دیکھئے ایک دم بانسائی کے روپ میں یہ بن گیا اور اس کی روٹ دیکھئے کچھ الگ ہے اس کی دیکھ رہے آپ کورڈیس کچھ الگ ہے پھر بھی دوستو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ دیکھئے حلقا سا یہ دیکھئے پلپلا ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے دو روح کوج ہو سکتے ہیں اس کا ایک کوج ہوتا ہے کہ یہ دیکھئے برانچ اس کی جو اینا پلپلا ہو رہا یا تو اس میں جو اینا ڈیایڈیشن ہو رہا ہے اس میں پانی کی ماترہ آہ کام ہے یا دوستو اس میں کہیں نہ کہیں فنگس لگا ہے اگر دوستو فنگس لگتا تو جس روٹ پہ لگتا تو وہ اس کی برانچ جو ہے نا آپ کو بتا دی رہی کہ یہ فنگس ہے یہ دوستو ہمارا ڈی آئیڈیشن کا شکار ہے اس کو پانی کی ضرورت ہے آپ دیکھ سکتے برکل بھی پانی اس میں نہیں ہے اس لیے یہ ڈی آئیڈیٹڈ ہو رہا ہے تو یہ ہم نے جان بوجھ کے کیا ہے اگر آپ کا کوڈیکس کو بہت موٹا کرنا ہے تو اس میں جو ہے نا ہم پانی کی ماترہ جو ہے نا جب نیڈ ہوگی اوپر کی لیئر سا آپ دیکھ رہا ہے برکل اس کی اوپر کی لیئر سوکی پڑی ہے اب ہم اس میں پانی دیتے ہیں ادرباز اس کو بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں یہ ڈی آئیڈیٹ روج ہے ڈی آئیڈیٹ کا مطلب ہوتا ہے آپ سمیجھ رہے ہیں سب لوگ ایک کل ریگستان ہوتا ہے جہاں پر پانی کی ماترہ بہت کم ہوتی ہے ایسے پلانٹ کو گرو کرنا اور ایسے پلانٹ کو لگانا تو ہمیں ایک کلائی میٹ دینا پڑتا ہے جو ہم اس کو یہاں پہ دینے کی کوشش کرتے ہیں دوستو جتنی زیادہ اس کو گرمی لگتی ہے جتنی زیادہ اس کو دھوپ لگتی ہے جتنا کم اس کو پانی ملتا ہے دوستو اتنا ہی خوبصورت ہوتا ہے اور اتنا ہی زیادہ کھلتا ہے اس پہ فلاور لانے کے لیے دوستو بہت زیادہ فلاور لانے کے لیے وہی جو میں نے ابھی پروسس بتایا تھا کہ اس کی برانچ کو ہم پوری کے پوری کٹ کرتے ہیں برانچ کی پروننگ کرتے ہیں جیسے آپ دیکھ رہے چھوٹا سا دیکھیں گملے میں لگا ہوا ہے دیکھیں سبھی کے سبھی اس کی برانچز کٹی ہوئی ہیں اور سبھی میں سے دیکھیں برانچ آگئی ہیں دیکھیں کچھ میں تو دوستو جو ہے نا برانچ نہیں آئی ہیں فول آئے ہیں دیکھیں ادھر دیکھیں سبھی کو سبھی میں نے کاٹی تھی اور سبھی کے سبھی میں فول تو ہمیں بہت ادھگ گچھے میں فول لانے کے لیے ہم کو یہ اوپر کی جو برانچے سے اس کو پروننگ کہتے ہیں پرون کرنا پڑتا ہے کٹ کر کے نکالنا پڑتا ہے اب ہم دوستو اس کی لائٹ کی بات کرتے ہیں کہ اس کو لائٹ کیسے ملے گی کہاں ملے گی کہاں رکھنا ہے میں جلدی جلدی کچھ فائنٹس بتا دیتا ہوں دوستو آپ کے گھر میں جہاں میکسیمم لائٹ آتی ہو ساؤتھ فیس کا گھر ہوئے پشم فیس کا گھر ہے جہاں پر بھی آپ کی چھت پہ پیچھے کھولی چھت ہو کوئی پرابلم نہیں بس اس کو لائٹ اس کو دھوپ اس کو سن میکسیمم چاہیے ہوگی تو آپ ایسی جگہ رکھیں گے تو یہ آپ کا پلانٹ بہت اچھا چلے گا ہم نے اپنے گارڈن میں دیکھئے رو میں لگا رکھیں کچھ اتنے دور یہ دیکھئے سب گرافٹڈ ہے میں نے سب کا سب گرافٹ کیا ہے اور وہاں سے میں نے یہ ساؤتھ فیس کی گھماؤ اسے گھماؤنا الٹا گھوں یہ دیکھئے پورا روح دیکھ رہے ہیں یہ ساؤتھ فیس ہے نا یہ ساؤتھ فیس میں نے پورا کا پورا دیکھی ہے دیوال کے کنیرے لگتے یہاں دس وجہ سے دھوپ آ جاتی ہے اور سام کے جو ہے نا کاریب پانچ بجے تک اس میں لگا تھار دھوپ رہتی ہے اسی بجے سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سارے اڈینیم ایک بھی پتی اس میں فولی سوکھی نہیں ہے سارے کے سارے اچھے ہیں تو یہ یہ اس کے کچھ پوائنٹس تھے دوستو جو ہمیں اڈینیم کے پر لاغو کرنے پڑیں گے اب ہم ایک بات اور کرتے ہیں دوستو اس میں بیماری کونسی لگتی ہے دوستو دھیان سے سنیے اس کو ایک ہی بیماری ہے اس کو پانی زیادہ دینا جہاں آپ نے اس کو پانی زیادہ دیا وہی دوستو اس کی روٹس جانا روٹٹ ہو جائے گی میں ایک پلانٹ کو دکھاتا ہوں ہم کچھ دن کے لیے باہر چلے گئے تھے ہمارے نل کے پاس میں یہ ہمارا اڈینیم رکھا تھا تو کیا ٹے کرنا ہے وہ اتنا آئیڈیا نہیں تھا تو اس نے کیا کیا ہے کہ جہاں جو پاس میں رکھا تھا اس میں بہت زیادہ پانی ڈالتا رہا ڈالتا رہا جب میں لوٹ کے آئے دیکھا تو اڈینیم میں پانی کی مطرہ زیادہ ہو گئی دیکھا دوستو یہ اڈینیم پورا روٹٹ ہو گیا تھا میں نے کیا کیا اس کو پورا نکال کے میرا ویڈیو پڑھا ہے میں اس میں لنک دے دوں گا پورا ویڈیو نکال کے جتنا بھی روٹٹ پارٹ تھا دوستو آپ دیکھ رہیے وہ پورا کا پورا ہٹا دیا ہٹانے کے بعد جو آپ یہ جو کلر دیکھ رہے یہ دیکھئے مارکٹ میں ایسے ڈیوالیپ صاف انٹی فنگل پاورڈر آتا ہے اس سے میں نے پورا سا اس کو کٹ پورسن کو ہٹا کے اور صاف انٹی فنگل پاورڈر لگا کے دس دن اس کو میں نے باہر دھوپ میں سکھایا ہے سکھانے کے بعد جب اس کا پورا فنگس ہٹ گیا ہے اس کے بعد دوستو میں نے اس کو ریپورٹنگ کیا ہے برانچ پروننگ کی ہے اس کے بعد آپ کے سامنے دیکھئے کتنا زیادہ اس میں فلوورڈ آ رہا ہے جتنے بھی دیکھ رہے ہیں آپ سبی کے سبی اس میں فلوورڈ آتے ہیں تو یہ کچھ بچانے کے جو فنگس جو اس میں بیماری لگتی وہ کیول یہی لگتی ہے باقی دوستو اس میں میں نے جو ہے کچھ ٹرمائٹ کا اٹیک بھی دیکھا اس میں بلیک ایفٹس کا بھی دیکھا وائٹ ایفٹس کا دیکھا اس میں دوستو سب سے زیادہ جو لگتا ہے اوہ ملی بک کا اٹیک تو دوستو ملی بک کے لیے میں آپ کو سولوشن بھی بتا دیتا ہوں ایک لیٹر پانی میں پانچ ایمیل جو لکڑ سولوبل جو ہے نیم وائل آتا مارکیٹ میں ہربہ لوتا ہے اس کو گھول کے اور جو ہمارا سوپٹ جو پاوڈر آتا ہے ڈیٹرجن پاوڈر اس کی کچھ کرسٹل ملا لیں گے اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو جو ہینڈ واس آتا ہے اس ہینڈ واس کے کچھ پانچ سا ڈروپ ملا کے آپ اس کو اچھا سا گھول بنا لیں گے اور ہفتے میں دو بار اس کو گھول کا سپری کریں گے لیکن دھیان دینا یہ ہے کہ سام کو ہم اس پر سپری کریں گے اور صبح اس کو پائپ لگا کے دھول لیں گے ایسا جرور کریے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ میکسیمم کبھی کبھا تھوڑا سا زیادہ ہو جاتا ہے تو پلانٹ کو نقصان کرتا ہے اس لئے صبح ہم جو بھی ہمارے وائٹ اپیٹس مر جاتے ہیں ملی وکس مر جاتے ہیں وہ صبح صبح پانی کے سپری سے ہٹ جاتے ہیں تو ایسا اگر آپ کرو گے تو آپ کے گارڈن کا جو کیڑے ہیں وہ بھی سبی کے سبی صاف ہو جائیں گے اب میں سوچتا ہوں کہ لگ بگ دیکھیں ہمارے کافی پوائنٹس ہو گئے کافی ٹاپکس ہو گئے ہیں جو ہم نے آپ کو اڈینیم کے اوپر بتایا ہے اس کے بعد دوستو سیٹ سے کیسے گرو کرتے ہیں میں لنک ڈال دوں گا اس پہ پانی کپ کتنا ڈالنا میں نے لنک پہ ڈال دوں گا میرے کچھ دس بارہ ویڈیو ہمارے اس اڈینیم پہ میں سارے کا سارے لنک ڈال دوں گا اور آپ اس کو دیکھ لیجئے سمجھ لیجئے دوستو ریکیسٹ کریں گے کہ آپ بے ججک اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند نہیں آیا ہے تو آپ جرور مجھے ڈس لائک دے دیئے اس سے ہمیں ایک سیکھ ملے گی اور اس سے ہمیں ایک سمجھ ملے گی کہ مجھے اور صدار کرنے کی ضرورت ہے اور اچھا لگا ہے تو ہر بار کی طرح چینل کو لائک، سیئر اور سبسکرائب کر دیئے انہی کچھ پوائنٹوں کے ساتھ میں ویڈیو بند کرتا ہوں نیکسٹ ویڈیو کے انتجار میں نمشکار